ہمارا بھی یہی مقصد ہے اور ساتھ میں آپ سب کے ساتھ گفتگو ہو جائے اور بیٹھ جائیں اور مل کر کوئی اپنے مقصد اور منزل کی بات کریں کیونکہ اقبال کہتا ہے ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کریں جو کچھ حاضر ہے اور جو کچھ چل رہا ہے اور جو کچھ دکھایا جا رہا ہو اور جو کچھ بتایا جا رہا ہو اقبال کہتا ہے ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کریں دے کے ساس زیان تیرا لہو گرما دے اور فقر کیسان چڑھا کے تجھے تلوار کریں اور آگے اقبال کہتا ہے فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمہ کو سلاتی کا پنستار کریں جو مسلمان کو جناب جھگ جانے کی اور لیٹ جانے کی اور بھاگ جانے کی اور مسئلہ سنسی سے کھائیں اقبال کرتا ہے وہ فتنہ ملت بیدا ہے اس نے تو اپنی بغل میں بہت بڑا فتنہ اسلام کے خلاف چھپا رکھا ہے جو تجھے ادھر کی ادھر کی باتیں کریں اے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے سب کے سامنے لاکر کھڑا کریں کیوں جھلیا ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے مدد انہ دی کی تھی جڑے میدان میں چاہیں گھار بیٹھے ہیں مدد نہیں آجی گھار بیٹھے ہیں کذی فرشتے نہیں اتر دے گھار بیٹھے ہیں جناب کذی بھی اللہ تعالیٰ نے فرمادہ انی مہاکم میوی کو اڈن آنا ہاں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری جسرت کو آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں کتار اندر کتار اقبال کرنا پہلے بدر اچھاہتا سئی پھر آپ تیرے واسطے ایک ہزار فرشتے پھر دو ہزار پھر چار ہزار پھر بات چاہ کے انی مہاکم میوی کو اڈن آنا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم بدر توباد این کر کے نماز پڑھا رہے ہون کہ صحابہ حضورد مقتدی کے حضور امام امام الانبیاء نماز پڑھا رہے ہون کہ حضورد دورانے نماز مسکرا دے دورانے نماز مسکرا دے کہ ایک صحابہ کو پچھا جائے گا نا فرض نماز بھی دس سجدے بھی بیٹھے جانا یا حضورد اچھے نہیں بیٹھے جانا امام الانبیاء شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب امام الانبیاء رسول اللہ علیہ وسلم ایک صحابہ حضورد بننے یہ میرے کو تصور نہ ہوئے کہ ایسر حضورم نے حضورد بننے ایسر رکوع کیتا تھا میری نماز بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں حضور مسکر آپ ہے نماز ختم ہوئی صحابہ نے پچھا یا رسول اللہ کسی نماز پر دوران مسکرائے کیوں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی انہیں جتو نماز پڑھا رہے تھے میرے اگروں حضرت میکہ علیہ السلام میکہیل علیہ السلام گذرے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہونے جازت ہے ہونے جازت ہے پریشتے تیری نفرت کو آج کی گھردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار راب نے ہمیشہ مسلمانہ نے کم تعداد اچھ فتا دیتی قدی بھی تعداد مسلمانہ نے حق اچھ مانا بھی رکھ دی تین سو تیرہ ہوئی ہے ادار نو لمحے پاک رکھ دیئے آجی ادار ہوئی ہے لکھان نو لمحے پاک رکھ دیئے حضرت خالد بن حضرت جناب سیورا سکری اکبر نے گیا خالد ہے تو ہی ہی تھا پورے لشکر جو سٹھ بندے لے کے دن آل چلا گیا جناب امیر المومنی اللہ تعالیٰ نے قرآن سے کرمایا بھئی اسی مومنانو طاقت دیتی ایک مومن جناب دستے مقابلے چھوئے گا کہ میں عویخ نزی پر یہ ساڑھے بار ہی کیا یا کسے ہور دے بار ہی کیا یا تو اے یقین ہوئے گا تا فیر اکبال کرنا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جعباز ہے اور آج ملک بطن دین جناب کھلاڑیوں دے سپورٹ کر دیتا گیا اور انہوں دے سپورٹ کر دیتا گیا جوڑے کہنے نا سی حزادی جنگ لڑن چلے تھا میں کہا جھلے آتا دی نچہ نالیوں دے پکران گیا نہیں لڑ سکتے ہو اس واصلے کے آزادی دی جنگ اُلڑ دیں جنہ نے بڑیا نے انگریز کے خلاف آزادی دی جنگ لڑی جنہ دے بڑیا نے تین تین سو ایک دن نے چھولا ماہ و مشاہد فانسی کا آٹھ ختم ہو گیا انہوں نے اونٹھا دے بانگے درفتا دے مڑا دے تھلو گزاریا انہوں نے اٹینیوں دے تھلو گزاریا کہ انہوں نے دی کردنا ایک طرف لٹک جانگی ہے سن اور جنہ دے بڑے اے جڑے اس پوری جماعت داخل انتے باقی بھی ایک بات گناہ اگرچے بط ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے اکم اعظام لا الہ الا اللہ اے سارے بط بیٹھیں اے سارے اے جتنے نوازے ہوئے لوگ بیٹھیں اے بڑے بڑے جاگیردار ملک خان نمبردار اے جناب ٹیوانے دولتانے اے سارے کھار اے جناب ادرو سندھ دے بڑے رے دے ادرو بلوچان دے بڑے رے اے سارے ہوگاں خدا دی قسمیں جنہ نے اٹھارہ سو ستامن تو لے کی انیس سو سنتالی تک انگریز دیتگیاں پالش کی کیان یا انہوں نے گھوڑے نوائن یا انہوں نے گھوڑی پال مربے دے مالکن یا انہوں نے کتے نوائن یا انہوں نے دے دروازے دی اے چاکریہ کی کیان انہوں کو تام ربے دے جناب ادتان اور پاکستان اے بدماش بند کے بیٹھنے ہوئے تھے انہ سارے نے انگریز دینار بطا کی تھی لیکن ساڑھے بٹے انہیں کی کیا کہ جناب پھانسی گاڑ بھی اب آنک کی تے انگریز نے انکار کے حضرت مولانا کفایت اللہ کافی آپ نے مجاہدین باستے جیز دڑوا دیتی سی آج ہو آگے کہنی علماء کا کام یہ ہے کہ وہ مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کریں مشاہد کا کام یہ ہے کہ وہ خانقاؤں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کریں اکبال گندہ مکتبوں میں کہی رانائی یہ افکار بھی ہے اکبال گندہ پڑھایا جا رہا کوئی غیرت دی کالی بھی دس رہا ہو کہ نہیں کوئی دس بھی رہا ہو بڑے بڑے کون سن کہ خانی غٹے لوائی جا رہا ہو خانی جناب دائیں بھائی کی اگرنس ہوائی جا رہا ہو کہنا مکتبوں میں کہیں رانائی افکار بھی ہے خانقاؤں میں کہیں نزتِ اسرار بھی ہے منزلِ رہرما دور بھی دشوار بھی ہے اکبال گندہ تیری منزل تا نظامِ مصطفیٰ سی تیری منزل تا حضور تا و دین سی جس پہ بارے قرآن گندہ وَمَلَّمْ يَحْكُمْ بِمَانْ صَنَ اللَّهُ فَأُوْلَائِ فَأُوْمُ الْكَافِرُونَ اوہ جو لوگ جو اللہ دے لوگوں کو اتارے ہوئے حکم دے مطابق اتارے ہوئے فیصلہ سے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اوہ لوگ تا کافرن اوہ اللہ دے نظام دے پارے اللہ نے تیروں اتنی بڑی آئین دیتا کتاب دیتی تو توسون ہے کہ پوری دنیاوں تے دسنا سی اوہ جو کچھ تسی کر رہے ہو اے سارا باطلے اے الارے بفیو دل المتقین اے قرآنیں جس میں ساری دنیاوں ہدایت دیں اے ہدایت درستہ لیکن اقبال کہتا تو کی کرنا ایا کا ناپد ہوئے ایا کا نستحین پڑھنا اگے کرنا اے تینا سرات المستقین نہیں اگے اے تینا سرات الامریکہ اے تینا سرات الروس اے تینا سرات الائی ایم ایف اے تینا سرات الجناب عالمی بینک اے تینا سرات الچینہ ہسی انہوں کے رستے دیں چلانگے کہ پھر کدھی کامیابی نہیں ہو سکتی اقبال کہنا اللہ کو پا مردی مومن پہ بروسہ کہنا اللہ کو پا مردی مومن پہ بروسہ کہنا رب بھی اپنے بندے دیں کھنوڑ دیں بڑا خوش ہدا کہنا اے بیٹ میرا بندہ اپنے فرشتے دیں کہنا میرا بندہ بیکھو کس طرح میدانیں امیرے بیٹھ کے کھڑا کہنا میرے بروسے ہوتے اللہ کو پا مردی مومن پہ بروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا یورپ کی مشینیں کون ہیں بھئی ملکی معیشت خراب ہوئی اے صحاب دار لیا ہو اے یورپی مشینیں نا اے یورپی مشینیں کیونکہ انہوں نے جناب نہیں انہوں نے یورپ کی معیشت پڑھی کہ پھر اقبال گناب کہ سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے کہنا تو یہ سمجھتا ہے کہ جناب میرے ڈالر ہوتے تھے انہوں نے جناب جھوٹیاں کھا رہے ہیں تیری معیشت نہیں سبھاڑی جا رہی جڑا دنیا تے بیکھو اے کورے ایشیت بیکھو سبنا لو ماری آلک پاکستان دی جناب ساریاں نمتہ ہونیاں سارا کو جھونیاں کہنا سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے زرال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں کہنا قدیریں انگری ہویا بھئی اسی بیرزارو یہ تے سناک کھوٹ کھا لئیے اور جلیاں ساڑے کو تا خان واسطے خجورہ پوریاں کوئی نہیں سن پہ اٹھ تلوارہ سن پہ دو گوڑے سن ہسی تین سو تیرہ نے لمیاں باگرہ دتا آج اچھا چلو اگے چلنے آن ساڑے کو تا لان واسطے خیمے کوئی نہیں سن بارش ڈکڑ واسطے جناب تمکو کوئی نہیں سن فیضہ بار پوری جناب ختم نبوت عمرر کوب آپ دکھو ایسا ایسا اور جدو آپ نے پرائے منافق سارے رنگا ہے دارنا باستے ایسا سارے ڈارنا دے پرکاری تھی انہوں ڈارنا میرا ناج ہے انہوں نے توڑ دیتا جناب ملک دا بیڑا گھرک کر دیتا صرف ڈارنا پیچھے سارا ڈارنا پیچھے اے جناب امدادہ پیچھے سارا کوئی پورے ملک دا ستیہ ناس کر کے رہ کرتا اور ملک کتی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور ملک دے اندر کتی بھی نہیں جدو اس ملک دے اپنے قانون اس دے اندر نہیں چاہت سکنگے جدو امریکہ دی غلامی کرنی جدو جناب فلانے دی غلامی کرنی ہے کہنا جی لا الالاللہ محمد الرسول اللہ دی پاور بڑی پاور ہے میں کہا جب پاور تو مندہ تو نصیہ کیوں ہیں جانب میں اسلام آباد توڑ دا لا الالاللہ محمد الرسول اللہ دی پاور کچھ نہیں تھا اکبان کو کچھ کہنا قوت سلطان و امیر از لا الاللہ اور حیبت مرد فقیر از لا الاللہ یہ لا الالاللہ دی پاور کیے حضرت مولا ایک کائنات ہاں کوفے دی مسجد دے بیٹھے ہوئے آپ کچھ اکڑے نہ پانی دینا رہے اس طرح کھا رہے ہیں ایک بندہ مسجد دے اندر آیا ہے وہ آیا وہ کہہ لگا حضرت مولا ایک کائنات دے کے میں میں علی نو ملنا ہوں جانتا نہیں سی بھئی آپ مولا ایک کائناتا ہے تے کہنا میں علی نو ملنا آپ نے فرمایا بیگا یا تو آپ نے ٹکڑے کھا کے دعا ملگی تے جناب شکر کیتا تھے اس تو بعد آپ فرمان لگے بھئی علی بنو ہی کہنے رہے ہیں انہیں کہا بابا جی جان دے ہو میں اس علی نو ملنا جنہیں خطبے آتے خیبر چکیا اس علی نو ملنا کسی خوش ٹکڑے کھا کے کہن دے ہو میں علی نو آپ نے فرمایا جھلے آؤ ساڑھی روحانی پابرے اے ساڑھی جسمانی پابرے کہنے قوم کی تربیت کروں گا میں کہا تیری تربیت ہونا لی اے تیرے زلت کیوں مقدر بڑھیں اے ہجے اور مقدر بڑھنی کہنے کی بڑا گراف ہوتے تھلے میں کہا خدا دی قسم ہے اے صحیح کر کے الیکشن کراؤ جے اے ساڑھے کو جد جاوے دکھنے اے اے الیکشن تر کے ہندے رہی ہیں ایتھے تب باروں لکھی ہوئی ہیں کمتہ ہندیان وہ جنار چھنا دیتے ہیں کہنا جی باروں خط آیا میں کر تیری باری بھی آیا سکتا اگلی باری بھی آئے گا لیکن میں یاد رکھنا کہ نکل کر سہرا سے جس میں روما کے سلطن آیا اس وجہ نہیں خات چل لیں ایسے کتریاں تا روڑا تھی ایسے ملک ہیں جیسے جیسے جانیاں جڑی ملک بیگانیاں دے خطا ہوتے چاہتے ہوئے اور ترقی کر سکتا کہنے کی مولوی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے میں کہا ایک جگہ در سو جتیسی رکاوٹ ہے بھائی ساڑھا رہنا میں اس ملک دے اندر ساڑھا جینا میں اس ملک دے اندر ساڑھا مرنے میں اس ملک دے اندر جو بھی ابھی اکاؤنٹ جناب جو کچھ ہے اس ملک دے اندر جنابات بار بینک بار بچے بار تعلین بار سارا کچھ binnen بار وہ سانو دس ان کے پھر آپ بھی پاکستان کس طرح چلا اگر کس طرح چلنا اٹھو عباد گندہ فریاد افرنگو دلہ ویزی افرنگ فریاد شیری میو پرویزی افرنگ عالم حماس میرانہ چنگیزی افرنگ میمار حرم باز با تعمیر جہان خیز از خواب گران خواب گران خواب گران خواب گران خیز عباد گندہ اٹھویں مسلمانہ اے کشمیر دے کے بات چوتو ہمیں متحدہ جا کے جناب یاداش پیش کر دیں لوکی مندل زوران ہوں لخ لانت کم زوران بائی یا رسول اللہ نبیی.... بائی یا رسول اللہ نبیی.... بائی !!! ہے گاھں سماؤں بائی اے گوڑھا .... ہسی کوئی جناب گولین بنیاں کوئی جناب تدقشت کر دے کوئی جناب ... تھنڈر گینگ کوئی کسے کے سمجھے کسے انہوں صرف ڈالے وے کے اوہی نعرہ اوہی جذبہ جس میں صحابہ نوڑے سمجھنے پانتے مجبور کر دیا سی پاکستان سے ایٹم وہ محفوظ آتھوں میں نہیں ہے میں کہ شکر کرو محفوظ آتھا میچے ساڑھے آتھا چوندہ دے کام از کام دنی ساڑھے آتھا و مولا دے بارے کدھی گل نہ دے باڑی چھوڑے دا پوری دنیا جنیا جسے دیں کے ساڑھے آتھا مولا صلی اللہ علیہ السلام آدھے نام نامی دے بارے بھی کدھرے میں ایک آفکار کے بہت دے یہ ہے ہیگڑے آتھے ہاتھے جاڑے یہ ہے خسرے آتھے جاڑے جس میں پڑے نبیدی عیرت نہیں ہوگا اس تو بڑا خسرہ گڑا اس تو بڑا ہجڑا گڑا مرد تووے کہ جناب بولے لے مرد مرد آدھا بے کوئے جانا حضرت سعید بن ربی انہوں ستر زخم لگے میدان اوہد ایک شکر کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی انہوں بیجیا فرمایا جتنے بھی سعید بن ربی ملے اس نے میری در کوئی سلام کہنا کہ حضرت سعید بن ربی جب تو صحابی حضور در پیغام لے کہ حضرت سعید بن ربی تک پہنچے کہ حضرت سعید بن ربی آخری سانسہ لہر حسن اس طرح بھٹی جو حوانے بڑتی ہیں گرم اس طرح سانسہ لہر حسن آخری جان کری دا عالم سی کہ انہوں نے کہا مرد آنو سلام بیج دین کہ انہوں نے کہا ساڑھے والا ہوئی ساڑھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں سلام پیش کرنا اور انہوں نے آز کرنا یا رسول اللہ تسی ساڑھے تک حق کو چاندی حد تر دیتی اور اے آخری جا کے میرے تمام مسلمانہ نو اس طرح مطلب سے آنوالے قیامت تک مسلمانوں نے میرا پیغام دے دینا کہ اگر کوئی ایک اکھ بھی جھبکتی ہوئی تو کوئی بندہ حدور تک چلا گیا تب قیامت آنے دن رابع حصور نہیں بخشے گا کہ تُو زندہ جادے واسطے تھا تیرے نبی لے بارے گال ہو گئی اے حضرت سعید بن ربی نے جال کی جانیاں میں کہ پھر اتنی دیریج میں ریاقہ مولا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف میں آئے کہ پھر حضرت سعید بن ربی نے کیتا کی حضرت سعید بن ربی نے اپنا آپ جسم غصیر کے حضورت قدموں تے رہ دکتا کہ جناب آپ نے نگاوہ نال حضورتی بارگاچ عرض کی تھی منم باہمی تمنا کے باوقت جا سپردم کیا یا رسول اللہ ساری زندگی اے ہی تمنا سی کہ جدو دنیا تو میں جا رہے ہوا اسی میں نو بیک رہا ہوتا ہے میں تو انہوں دیکھ رہا ہوں اور دوسری رہی کنگ اے میڈیا شریعہ دیتے ہیں ساری اگلہ دی اے کفر ہونڈا ڈران ہستے اے کفر ہونڈا ڈران ہستے لیکن اس کی مثال ایس طرح ہی ہے جس طرح مکڑی دا اجالہ قرآن کہتا سبنا لو کمزور ہیں اس دے بھی اے ایانت ہونڈی اجال حق و زہاق الباطل جدو حق کرنا باطل مٹ جانا اے اس کا کمال ہے اس کے لئے نا میڈی کری ہے دو گنا سنو کے جناب انجھو جائے گا انجھو جائے گا اجناب اکاؤنٹ میک ہے اے اس کے لئے نا میڈی کرو اے اس کے لئے نا میڈی کرو اس کا کوئی ہے جب کرتوک نے کیتا کہ سانو شرمندگی ہوئے شرمندگی ہونا نا چاہیتا جناب کام کیا دیا سٹیج آب دے میں چاہیا شرمندگی ہونا ناونی چاہیتا جنہیں کشمیر نبیچیا شرمندگی ہونا ناونی چاہیتا جنہیں ناموسر حسانت اور ختم نبوت دے جو انجمان ادا جناب شوعداد خون روڈ ہوتے بایا شرمندگی ہونا ناونی چاہیتا جناب گڑے جناب اتخاٹ ہوتے لے کے پھر در ہیں اور آزادی کی تنگ اور ڈرامے کر کے گھر بڑ گئن اور جناب شرمندگی ہونا ناونی چاہیتا لیڈا کال تک روڈوں پہ کہہ رہے سی بورٹ کو عزت دو براہ وزیراعظم آنکھے تھے آپ باہر نس گیا شرمندیوں نے سانوں کوئی شرمندگی نہیں خدا دی قصر میں نہ اتیت دنیا میں شرمندگی نہ تنا اور اس کے رسول تی پارگاہ شرمندگی نہیں ساڑھی کال بڑی سچی ہے بڑی ستری ہے بیلکہ انہوں کچھ یہ کرو کہ کتنے ہو کارڈا بورٹ در عزت دو کدھر گئی ہو کارڈا نعرہ اور ڈرامے بازی ہیں اور کدھر گئی ہیں بس نس گئے اور آپ بھی نس گئے بار بھی نس گئے میں کہا انشاءاللہ توانو سارے انہوں نے سامو گے انشاءاللہ ایک ملت حضور دے نہ ہوتے پڑے ہیں اس دن در نظام بھی جدد اگر حضور در نہیں آئے گا یہ ملک میں ٹھیک ہو سکتا ایک کشمیر بھی جسی دے دیتا جناب پہلے عبدہ پاکستان کرائے نے اور معیشت سے بھی بیڑا غرب کرالے نے سارے کچھ پر آ رہا ہے اللہ اپنی حکمتہ دکھا رہا کہ جدد اسی حضور دے نظام نال رب فرماندہ جڑا سود کھاندہ اس دی میری اور اس دی جنگ ہے میرے اور میرے رسول اللہ اس دی جنگ ہے کہ رب نہ جاند جار کے کوئی جس سکتا نہیں جس سکتا اور اقبال گندہ یہ شہادت گہے اور فتح میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا اے مسلمانی اتنی بھی آسان نہیں کہ جو موچاوے جو جناب رب نے اپنے حبیب دے غلامت دے دل عمل دے کیا ان اللہ نظرہ فیقلو بل عباد ہے رب نے عظمت صحابت دے دل عمل دے کیا ساری کائنات سب نہ لوگ کافیزہ دل اللہ تعالیٰ نے اپنے صحابت دے پائے انہوں نے حضور دی غلامی وستے چھوڑ لیا لیکن انہوں نے کدھر بین نہیں دیتا کدھی بدرج کدھی اوہد کدھی خندق کدھی مرسی کدھی مستلے کش کدھی تبو کش کدھی یرمو کش کدھی کانسیہ میرا کیا رضی اللہ عنہ برادو یہ دے لوگ جلن بھار بیٹھے بیٹھے جناب نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی دین آ جائے گا جناب نظام درست ہو جائے گا نظام درست آن واسطے پہلے بلال خوابے دی گنیے پٹیا جاندہ پہلے سمیہ حضرت سمیہ دے ٹکڑے ہوندین پہلے حضرت خباب پہ نردتے سمیہ دے ٹکڑے ہوندین کہ ہاتھ پورا چلا جاندہ حضرت خباب پہ نردتوں آپ تا جڑاؤ جناب چچا سی نا چٹائی اون دے چمڑے لپیٹھ کے نا انگارے پہ اتے رہ دن رہ سی جدو بڑھ دے ہوندے سن تو اس وقت اتار دا سی جدو آپ دی چربی پکل پکل کیوں انگارے جناب ٹھنڈے کر دن دی سی ایک صحابی نے جدو حضرت خباب پہ نرد دیا ایک کمر کے ہاتھ پہ رہے نا کہ ہاتھ اندر چلا گیا انہیں کہے کی اے جناب ٹوٹی کمر چکی ہویا آپ نے فرمایا کہ جو کسی زمان ہے جاہییت اسلام دی مخالفت کر دے سی نا کہ خباب اپنی چربی دے کہ جناب اگارے ٹھنڈے کر داؤں دا سی اے بڑی پوکی کر لے اے جناب لوگ کر لے گار بیٹھے بیٹھے سکتے سکتے نہ کسی ان خراش آئے گی نہ کسی انو جناب اے جو آئے گا نہ کسی ان ہوئے جو آئے گا آپ تک بڑا جناب ڈاڈی شہبیں آپ تک کربلاج لے جاندہ انتحان لے جاندہ اس واسطے اللہ تعالیٰ سانو انتحان کو بچائے لیکن حق دے رستے سے ضرور رکھے یہ کوئی آ جاگے تو پھر صافر قدمی عطا فرمائے کیونکہ ساڑھے بابا جی سانو دس کے گین کہ مستند رسلے وحی مانے گئے جن سے ہو کر ہوتے رہے بھی مانے گئے حضرت جناب ڈاڈی شیخ الحدیث امیر المجاہدین قائدہ اسلامی علامہ خادم سانو انتحان اشتہ رستہ حق دا رستہ ہوئی ہے مستند رسلے وحی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے اے فرزانہ اے گیس ہی نا کچھ در خانمی نہیں گیا پھر اسلام حفظ پنڈی دے اتھو باہاں واپس اور نہیں کام ہی نہیں اللہ دے بھنڈیو اے بڑی اوٹی گالے ایک اے اے نا دے باستی تھی گال نہیں دل سے عشق اوتوانہ امی شبر حاق سے ہندوش سریعہ امی شبر ایک بات جانتا دل وچھ طاقت آ سکتی اور اے حمد پکڑ سکتا دے حضورتی محبت نہ پکڑ سکتا اے صادمی ہوئے دے سریعہ کو اکتے جا ٹکڑی ہاں اگر حضورتی محبت ہوئے یہ خالی ہوئے جناب پھر ایٹم بم رکھ کے بھی لگتا کم یہ جان گیا کافر کی موت سے بلا رستہ ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مال یہ دل میں ضرورتی محبت نہ ہوئے تو پھر جناب جو مرضی آگی جاؤ پھر سارا کوئی نتاڑے جاوے جناب جوں ہی نہیں رہی دی جناب کچھ بھی نہیں کر دا اور اگر ہوئے تو پھر جناب حضرت خالد بن ولیل ساٹھ بندے لے کے چلے جاندن ساٹھ ہتار دلشکرے اس طرح پورا جناب گھمے پورے دشکر کے اندر ساٹھ ہزار دے جسے دی جرد نہیں ہوئے قریب آئے کٹر دی درہ جس لوگ کہتا ہے کہ کٹر دی درہ گھمے تو پھر خالد تصیف من صلیف اللہ اینا اس طرح اسلام نے ہمیشہ دلے رنو عزت دیتی اور اسلام دلے لیدہ درست دلہ اسلام تین سو تیرہ میہون کا جناب قلب دعوال اسلام ویسے ہی ایک ناب بڑھا دیتا ہے اسلام امن کا درست دیتا ہے اسلام اس وقت امن کا درست دیتا ہے جب بلال قابے کی چھت کی اوپر ہو پھر اسلام کہتا ہے اليوم یوم المرحمہ برحمہ اليومت عزت القابہ آج لڑائی کا دن نہیں آج رحمدلی کا دن ہے آج قابے کی رزید عزت پڑھا دی جائے گی لیکن غلاموں کا یہ کام ہے کہ حضرت سعج بن عمادہ جب پھنڈا پکڑے تو جب دیکھیں سرم نے آج وہی کھڑے ہیں سعجی کو اونٹ سے گرایا تھا آج وہ سامنے کھڑے ہیں جنہوں نے حضرت خباب بن عرق کے جسم میں جناب سرافت کیے تھے آج وہ سارے کھڑے ہیں جو بن عرق قدلیوں میں تماشا دیکھتے تھے تو کیا کہیں اليوم یوم الملحمہ اليومت استحل القابہ فرمایا آج تر لڑائی دن میں آج تر قابج بھی بندے وڑھ کے رکھ دیں گے غلاموں راکامیں اپنی غلامی تا ادھار کرنے ہیں ہاں بیرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پھر کی کتاب پتہ مکہ کے دن سارے آدائے دی مسرت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے اس دن حضور نے سارے موافتا دیتا لیکن جس دن آئے سینا امیہ بدماج بڑھ کے میدانے جدو امیہ نسے ہیں نا اے امیہ جڑھا نا اے بڑا موٹا تازہ سی حدیث دن کتابہ دستی ہیں موٹا تازہ جنو سی پجابی تھی نا موٹا تازہ جدو اے نکرن لگے نا نام کے بے بدر واسطے اے وہ فاردہ لشکر نکرن لگیا تیستی بھی بڑی سمجھ دار سے یہ نے کیا بھئی مسلمانہ دن نبی عزت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی فلاں کافر نہتے مرنا فلاں کافر نہتے مرنا فلاں کافر نہتے مرنا جو تیرے مو سے بات نکلی وہ ہو پی رہی انہوں نے کہہ دیتا اگلے مقام تک جا رہا ہے جناب اے بڑا وڈا سردار ہے سانو اگل آگے پچھو نس گیا میں بس اگل تک کر کے آ رہا جدو اتے تک پہنچے تھے لوگوں نے کہے یار تھوڑا جو اورنگے اللہ تعالیٰ فرمادہ فرشتے انہوں دکھنے لیکن کے آئے جدو آپ بہدر پہنچے انہیں گڑھ بڑھنے بیکھا بھائی جناب صاحبہ کو تلوارہ میں کوئی نہیں آپ فرشتے بہج رہا تھے ہاتھ چیز الٹی جا رہی ہاتھ چیز دنا پٹی جا رہی تھے نسے آج دو چندہ موٹا سی اس کو نسے نہ گیا حضرت بلال دی لندر پہ گئی جو مئیہ تے جڑا پھلا پھلا مئیہ پڑھنا سی حضرت بلال نے فرمایا جاؤ مئیہ حضرت بلال فرمایا جی آج مئیہ بچے بلال نہیں بچتا صاحبہ نے لٹا کے اللہ اکبر اسلام اپنا بدرہ لینڈا لیکن اسلام بستے پہلے جناب مصیبتہ مرداشت کرنی ہے بہنگیاں پہلے گھر بیٹھے بیٹھے نہیں آنڈا ہاں بہت گھر بیٹھے نہیں آنڈا اے جناب حضرت کو پہلے تو لے کے اسلام اے بس سانو کیے دسیر بھی کہنے جناب نہ ہن لگے نہ فٹکڑی سارے کو جھو جائے اقبال کہتا ہاں جی یورپ کے حفاظت کے واسطے زرہ میں ڈھوپ گیا دوشتہ کمر یورپ کے فاتح ابر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈھوپ گیا دوشتہ کمر اقبال کہتا یورپ جڑا انہوں پتہ سیئے نا نا دے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم آدھے گار آخری وقت بے شک خاند زائری طور پر کجھ نہیں سی ورنہ تا ساری کائنات ہی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نا لیکن زائری طور پر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم آدھے گار آنا جو خاند دی زائری کوئی چیز نہیں سی لیکن انہوں نے ادھر چلے گئے لیکن اے تک گھر بیٹھے بیٹھے کہنے نہیں جی جی اسلام بڑا امن کا دست دیتا ہے اسلام امن کا دست دیتا ہے اسلام غیرت کا بھی دست دیتا ہے آخر میں ایک حال کہتا ہے ہو تیرے بیابا کی ہوا تجھ کو گوارا کہ سارے نسی جا رہے ہیں جناب بار کدی قصدہ نظام کدی کیمونسٹ کدی سوشلسٹ کدی جناب لبرال نظام کدی سارا کچھ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سبکی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے وہ صحابہ جنہوں نے قرآن اٹھایا اور پوری دنیا پر حکومت کی اور وہ مسلمان جنہوں نے اپنے روغ و دب دبے سے ہر چیز کو دماغ رکھا آج بوئی قرآن پڑھ کے مسلمان کیوں دلیل ہے سبب کچھ اور ہے جس کو تو کچھ سمجھتا ہے یہ گل ہو رہے بیٹھ لیڈی بابا جی میں بچ گل ہو رہے یہ بھی گل ہو رہے جس کو سمجھتے ہیں دلیل ساری طورتے اللہ تعالیٰ فرمادہ تُسی میدان رچاؤ مدد کرنا میرا کام ہے لیکن بروسہ میرے اٹھے ہوئے بروسہ غیر ہوتے نہیں وَمَنِيَ تَبَكَّلَ اللَّهِ فَوَحَسْبُ اور وَمَنِيَ تَبَكَّلَ اللَّهِ فَلْيَ تَبَكَّلِ المومنون اور مومنون شایئے اللہ تعالیٰ تی بروسہ کریں ساڑھا بروسہ جناب نہ رب رسول نہ جناب دائے بائے بس جناب مال دے پچھے اور نسل دے پچھے آخر بنائے آخر بنائے ایتھے کوئی نہیں رجا ایتھے قارون حمان ایتھے کوئی بھی نہیں رجا ایتھے جناب سکندر اور دارا شکوں نہیں رجے ایتھے سارے دنیا تو بکے گئیں لیکن رجا اور اکبال قدر اکبال یہ کس کے عشق فیضِ آمد ہے اکبال قدر ہے ایک کھیڑا عشقے کے رومی پناہ ہوا ابشیق و دوام ہے اکبال قدر پوری دنیا تے حکومت تا سکندر دل کرنین میں کی تھی لیکن دنیا تے بلال 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 ہو رہی ایک بات کی وجہ اور میرے ہاتھ میں تجب تر میرے مصطفیٰ کا قامل میرے پاؤں چونتی تھی یہی گردش زمانہ گلے روکے حضورتہ دیم حضورتی محبت گھر گھر گلی گلی جا کے پیان کرو کسے کو پشتانی دورتی کو گل کرے انہوں نے کہا جھلے آئے 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 بلال بلال دی دے رہے لگ پتا جائے گا بلکہ دنیا ہوتے بھی پتا لگ دن دا یہ خالص ہوگی کو رہو دا ساری ہر ہی لوگ کہنا مولوی صاحب بڑے ٹھاٹن سڑھ سا بند کر دے دنیا بھی کوئی طریقہ جدو بابا جی دنیا تو ٹھوڑے نہیں تھا ہر کوئی کہن دا سی آج کے رسول اللہ محبت مسائل بجری آج کے رسول اللہ وہ اپنا مناغ کے جان دا لیکن ہوگے صادق لالچی نہیں لالچی نڑا بننا ہو رونا محبت نہیں کر سکتا یہ لالچ کڑ کے کہ تمنا حرص کڑ کے کہ پھر یہ کریم ہے وہ سرور جدو جیل کی علم ہے کہ جناب آپ ایتر دیکھی کہ کوئی نہیں بلکل جناب قیدر تنہائی کہ با خدا آئی پڑ دا سا کہ یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہو دو آلم دو امید وار آئے اور اس بار دعویج ہم نے بعد ہی کیمت پہن دی کچھ کچھ کے نہیں پہن دی لڑا کبھی جناب ہو میرے رشتدار بیٹھ رہے ہیں میں حضور میں محبت کران گا نہ رہا ہاں گا حضور کا نام درود پڑھا لاتے میرے رشتدار جان گی اور تیرے کوئی بڑے پیسے آگئے ہیں تو بھی حضور کا درود پڑھنا اور جلے آپ پیسی بھی ترہ جائے ہیں آج تکر کفر میں جیب لوا کے کوئی نہیں گیا آج تک سارا کچھ پیسے آئے جانا آخری سوال اس بندے نے پسندیوں سے ما کنتا تقولو فی حب کے آزر رجل تے جدو ہے سوال ہوئے تے جدو ساڑھے گڑ ہوئے انہوں سے بارے پشتے او سرور کموں کے مالک و مولا کموں سے اور بارے خلین کا انہیں کسی بھر مجیزن یہ تک دنیا تے بین دیکھے سینے پھٹ دیں تے جدو دیکھنا دیکھنا قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گیروں اور در فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے کیوں کہوں کہ اے فرشتے پائے ناز سے میں کیوں کر اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے باستے میں زندگی گلاری یہ نہ دیں نہ دیں یہ نہ دیں محبت ہے بس پھر دیکھنا اور اے مسلمان دی زندگی اور مقصد سرمایہ حیات ہے یہ دور دیں محبت اگر ایک کٹ دیتا جاوے تو پھر ساری کائنات بے روشنی پھر اے دل نہیں اے دل اللہ نے بڑھائے یہ اپنے حبیب دی محبت اور راب نے کسے سینے میں دو دل نہیں رکھے بھئی ایک کسے اور دی محبت ہوئے دیکھے کسے اور دی محبت ہوئے راب نے سینے دل اکی رکھا کہ اوہ حضور دی محبت واسطہ کیا حضور دی محبت دی راب دی محبت ہے نا حضور دی محبت دی محبت آنا در فرمان فَخُدَا خُدَا کَا یہی حضر نہیں کوئی اور مفر مکر بڑھائے بھائے گلہ کر دی جنہوں کی پتہ ہوئے فَخُدَا خُدَا کَا یہی حضر نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو وہاں سے آئے یہی آ کے قبول ہوتا ہے جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مجھ سے سچی پکی محبت اور ہائے قسم کے جناب در اور خوف سے دور کر کے محبت دی محبت دی محبت دی محبت دی محبت نسلوں میں بھی علیات کی محبت عطا کروا ہے اور ہمیں حبوس کے دعا مسملاہ علیہ السلام کی خط بن عبوت اور نامو سے رسالت پر حر دم پہرا دے لیں کی توفیق عطا کروا ہے لہذا دعوار الحمدللہ رب العالمین آجب میرے پاپا مردا مردا شمع برز میں ہی دائت پیدا موسیقی